موسیقی واقعات پر معافی مانگنے سے انکار کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں نو مائی کے ویڈیو سامنے لائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بانی نے محمود اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا اختیار دیا ہے محکمہ کمیشنر اور ڈی سیز کی اختیارات میں مزید اضافہ ترقیات اسکیموں قیمت میں کمیشنر اور ڈی سیز کی اختیارات بڑھا دیے گئے محکمہ خزانہ پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق ڈیلیگیشن اور فیننشنل پاور رولز میں ترامیم کی گئے ہیں شہریوں کے اپنے دفاع کے پیش کے نظر گن شوٹنگ کلپ کے فروغ کا فیصلہ شوٹنگ کلپ کے لائسنس کی ہر سال تجدید کی مدد پانچ سال ہوگی سزای آفتہ شخص لائسنس حاصل نہیں کر سکے گا وزارت قانون نے آمز رولز میں ترامیم کی سفارش تیار کر لی مالے مفت دلے بے رہم سرکاری افسران قومی خزانے سے خریدے موبائل فانس لے اوڑے اعلیٰ ترین افسران سے لے کر سیکشن آفیسرز نے بھی موبائل فانس پر خوب ہاتھ ساف کیا آٹھ اعلیٰ ترین سرکاری افسران نے سرکاری موبائل فانس واپس ہی نہیں کیے پنجاب سکلز ڈیویلپنٹ فانس سے نوجوانوں کو خود مختار بنائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت اشلاس پنجاب سکلز ڈیویلپنٹ فانس سے متعلق امور کا چوائزہ لیا مریم نواز نے کہا کہ عالمی جوب مارکٹ کے پیش نظر نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی شہر میں ٹرافک مسائل کے ساتھ سموک کی بڑی وجہ قرار سی ایم روڈ میپ ٹیم نے ریپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی کہا پینسٹ چوکنگ پوائنٹس سموک کا بڑا سبب ہے کمیشنہ نے دس ہارڈ سپورٹس پر سموک وجوہات کے خاتمے کے لیے محکمہ کو ٹاسک سوم دیا سموک کے خاتمے کا عظم محکمہ ٹرانسپورٹ کا دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ترجمان کے مطابق اگست میں اٹھتر ہزار گاڑیوں کا معاینہ کیا گیا چار ہزار دو سو پانچ گاڑیوں کے چالان ایک ہزار دو سو ساٹھ گاڑیاں زب کی گئے سموک اور ماحولیاتی علودگی کے تدارک کا معاملہ اینٹوں کے بھٹوں کی زگزیٹ ٹکنولوجی پر منتقلی کے روڈ میپ کی درخواست پر سمات کی گئی عدالت نے دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست منظور کر لی مزید کاروائی دس ستمبر تک ملت دی سرکاری ملازمین کی جانب سے بغیر اشازت سوشل میڈیا کا استعمال وفاق نے سرکاری ملازمین کی بغیر اشازت سوشل میڈیا استعمال پر پابندی آئیت کر دی آفیس پیمروینڈم بھی جاری کہا کہ خلاف ورسی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آئی ایم ایف کی جانب سے بجلی بلوں میں ریلیف سے متعلق ابھی وفاق یا پنجاب سے رابطہ نہیں کیا گیا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ مخاری کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے کوئی تحریری یا آفیشل پریس ریلیس نے جاری نہیں کی ملکی معاملات سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کرے تاجر ہڑتال کر کے بھی تاجر دوست سکیم سے بچ نہیں سکیں گے ایف پی آر نے ساخت اخدامات کا فیصلہ کر لیا ٹیکس نہ دینے والوں کو تین سال تک قید بھی بھوکتنا پڑ سکتی ہے بتیس لاکھ کے قریب ریٹیلرز اور ہال سیلرز کے خلاف شکنچہ کسنے کی تیاریاں شروع شالیا کی امپورٹ پر پابندی لگا کر ارب اور روپے کا نقصان کیا گیا مرکزی صدر پان سگرٹ اسیسییشن وسی ملی کی گفتگو کہا کہ پاکستان کی آمدن بڑھانی کے لیے تمباکو کی نمائش کروانی چاہیے سگرٹ کی قانونی طریقے سے امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے یوٹیلٹی سٹورز ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا شہر بھر میں یوٹیلٹی سٹورز ایک بار پھر کھل گئے سارفین آٹا اور چینی سمیت متازد آشیاں نہ ہونے پر مایوس لوٹ گئے کہتے ہیں کہ حکومت آوام کو ریلیح دینے میں ناکام ہے گھی آٹا اور چینی خریدنا مشکل ہو گیا مہنگائی کی لہر برقرار سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول مٹر تین سو چالیس میتھی تین سو اور پھلیاں دو سو چالیس روپے کلو سیپ چار سو بیس آم چونسہ تین سو انار دھائی سو اور پپیتہ ایک سو نووے روپے کلو تک فروح ہونے لگا عوام تک سستے دامو آٹکی فراہمی کمیشن شہر میں آٹا تھیلوں کے نرخوں کی کڑی نگرانی جاری لاہور ڈیویجن میں ایک سو اٹھارہ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی وزیر خوراق بلال یاسین کا کہنا ہے قیمتوں کی معصر نگرانی کے لیے مزید اقدامات کیے جارہی ہیں سرکاری ریٹ ٹیسٹو پر عمل درامت یقینی بنانے کا عظم زلی انتظامیہ کی چوبیس گھنٹے میں انو سو تین تالیس مقامات کے شیکنگ منمانے داؤن وصول کرنے پر چھے دکاندار گرفتار مقدمات درج خلاف ورسی پر ایک سو آٹھ سٹھ دو چودہ لاکھ روپے کے جرمانے بھی آئے سیکٹری انڈسٹریز اور خوراق احسان بھٹا کا فوڈ آتھارٹی ہیڈگوارٹرز کا دورہ ڈی جی آسم جاویت نے تمام ونگز کی کارکردگی پر تفسیری بریفنگ دی احسان بھٹا نے کہا پنجاب فوڈ آتھارٹی عوام کی صحت کا محافظ ادارہ ہے ملاوٹ مافیا کی خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی ہے بھیکے وال واحدت روٹ پر مسائل کے امبار جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر مکینوں کے لیے وبالے جان بن گئے سیورش کا نسام درہم برہم گلیاں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ نا کوئی آدمی ورکر ادھر کام کرنے کے لیے آتا ہے اور نا ہی کچھ اور ہو رہا ہے یہ ہمارے جو ڈینکی ہے وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ ادھر پھیلا یہ دیکھو پانی جس کی کوئی نکاسی نہیں ہے اور ہم بار بار یہ دروگے کو کہتے ہیں کہ دروگہ ہماری بات کو سننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے عمر اس کا نام ہے اور آپ یہ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیوں مسئلہ بنا ہو بہت تنگ گئے ہیں باغات کے شہر میں سرمائی بادلوں کی چادر تانلی مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش جلدھل ایک ہو گیا شہر کی اہم سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل رہگیروں کو مشکلات کا سامنا گرمی کا زور ٹوٹ گیا درجہ حرارت تیس ڈگری ریکارڈ شہر میں مونسون کا ایک اور طوفانی سپیل نشتر ٹاؤن میں ساپ سے سیادہ دو سو ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی گلچن اے راوی کانوے گلبرک میں چیاسی لکشمی چوک میں بیاسی میلی میٹر بارش ہوئی واسا ہیڈ آفیس اناسی اور گلچن اے راوی میں اٹھتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شہر میں وقفے وقفے سے بارش وزیر علیہ پنجاب کا آربن فلڈنگ کے پیش نظر مطلقہ محکموں کو الٹ رہنے کا حکم مریم نواز کی بارش کے پانی کی جلد از جلد نکاسی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کہتی ہیں زلی انتظامیہ سمیں تمام ادارے ہنگامے صورتحال کے لیے تیار رہیں شہر میں بروقت نکاسی آپ کے لیے کمیشنر لاہور انیکشن زید بن مقصود کا کہنا ہے کہ تمام سورنگ مقامات پر امرجنسی کیمپس فال ہیں اور انڈر پاسس میں نکاسی آپ کے لیے بھی مشینری فال کری جائے ادھر کمیشنر زید بن مقصود کی زیر سدارت اہم اچلاف تیسرے وائل بنانے پر اوگرام کا جاہز علیہ مغیر قانونی کمرشل املاک اور کمرشل فیس نحمد نگان کے خلاف ایکشن ایڈی اے کا گویوشن راوی اور شادمان ون میں آپریشن سکول اور دفاتر سمیت پچھنون املاک سیل کر دیں چیف ٹاؤن پلانر ون کی نگرانی میں دیریکٹر زون ون آئیشہ متاحب نے آپریشن